موسیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تیرے ماننے والوں کو تیرے منکرین پر قیامت تک غالب رکھوں اگر وہ قیامت تک رہیں گے تو وہ غالب رکھے گا اور جو پرانے بڑے بڑے مظاہر ہیں ان کی کچھ نہ کچھ ان کے باقیات ہمیشہ باقی رہتی ہیں یہ خدا کا قانون ہے تاکہ آئندہ وہ لوگوں کو پردہ لگے کہ وہ کیا چیزیں تھیں اب جانروں میں بھی جب انسان ترقی آفتہ صورت اختیار کر گیا تو پچھلے جانر مٹ تو نہیں گئے جو اس کی ضرورت کے تھے وہ تو رہ گئے رہ نہیں تھے اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے جانروں کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے اور جو مٹ گئے ہیں ان کی بھی فوسلائز شکلیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح تاریخ کی حفاظت کرتا ہے مذہب میں سے کچھ ایسے مٹ گئے ہیں جو جن کا ذکر اب صرف کتابوں میں ملتا ہے وہ فوسلائز سمجھنے آتا ہے اور کچھ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں اس لئے وہ آپ کو یہود کو جو مٹانے کا خواب ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا ایسے خیال کیوں ہے آپ کو یہود کو مٹانے کا کیونکہ ان کے نہیں جواب دے سکتا وہ یہودی کے لئے کام کرتا ہے ہاں بتایا نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ جس کے لئے کام کرتے ہیں وہ شریف آدمی ہے ان سے احسان کا سلوک کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے جواب میں یہ اس کو مٹانے کا خیال کریں کہ یہ جواب آپ غلط دینے تھا اگر آپ دیتے جواب اس سے بات ہو چکی ہے جو ان کا یہودی دکان کا مالک ہے وہ ہر قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے اچھے لوگ ہر جگہ ہیں اس میں شرافت ہے وہ ان کا لحاظ کرتا ہے اور ان کی دیانداری کی قدر کرتا ہے اپنی ایڈوانٹیج بھی ہے اس کو اس لئے یہ وجہ نہیں کیا اور وجہ ہے جو سوچ رہے ہیں ہاں جی کیونکہ سورت فاتحہ کے آخر میں جو ہے کہ غیر المغدور بے الہم آتا ہے دونوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے جو گمراہ ہوئے اور جو سچی تعلیم بھول گئے تو ایک کے لئے جو مغذوب الہم ہوئے جو غزب کا نشانہ بنائے گا اور جو رستے سے ہٹ گئے دونوں کے لئے ہاں جی اس لئے تھا کہ حیثیت کے مطلق تو حضر مسلم اللہ علیہ السلام نے فرما دیا تھا یہی قصر صلیب کے مطلق کی کہ یہ مذہب ختم ہوگا نہیں نہیں یہ نہیں کہیں فرمایا ہمیں کہاں پڑا یہ قصر صلیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیت دنیا سے اٹھ جائے گی سوال ہی نہیں قضا ہوتا عیسائیت بھی باقی رہے گی ہندوئزم باقی ہے کنفیوشنئزم باقی ہے زروسٹرنئزم باقی ہے دنیا کے قدیم مذہب بہت سے باقی ہیں تو عیسائیت بھی چاری کے کیا قصور ہے کہ سارے کی ساری بٹا دی جائے قصر صلیب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرائل کی بنیاد ختم ہو جائے گی ضرائل کی کمر ٹھوٹ جائے گی اور رفتہ رفتہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حیوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی یہ مرادہ سے لیکن مذہب رہے گا لازمان رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو ہے نا تیرے ماننے والوں کو تیرے نام ماننے والوں پر قالب رکھوں گا وہ وعدہ بھی تب ہی پورا ہوگا نا کہ یہودی ہیں تو ساتھ عیسائی بھی باقی رہیں سمجھے ساتھ عیس Merkur ساتھ عیسائی ساتھ عیسیں ساتھ عیس osoby ساتھ عیسい مصر بھی ساتھ عیس那个 ساتھ عیسان ساتھ عیسان ساتھ عیسان